اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت آپ سے ایک سوال ہے حضرت کروڑوں لوگ تبلیغی جماعت میں جا کر کے صدرے ہیں اور اس طریقے سے ہم جیسے جاہل لوگ تھوڑا بہت اسی جماعت میں جا کر کے پٹری پہ آئے ہیں تھوڑا بہت حضرت یہ سعودی عرب میں جس طریقے سے تبلیغی جماعت کے پیچھے لوگ پڑے ہیں حکومت کے طرف سے اور علیمہ نے جمعہ کی نماز میں اس کے خلاف قبر پرستی کا الزام لگایا اور پھر یہ یوں فرمایا کہ تیروریسٹ کا یہ درواجہ ہے تیروریزم کا حضرت اس میں تو بہت دل دکھا ہے اور ہمارے گورنمنٹ یہاں کے تو موقع پر تلاش میں ہے کسی طریقے سے تبلیغی جماعت کو بہن کریں حضرت اس کے لئے آپ سے دعا کی درخواست ہے اور جرا سے اس کے بارے میں کچھ آپ فرمائیے تاکہ تفضلیح جزا کروڑا اللہ اکبر اللہ اکبر مجنو آپ انڈیا سے کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور آپ نے ہمارے رات روح کی باتیں کی پروگرام کو اپریشیٹ کیا ہے اور اس میں عبیتی کے واقعات کو آپ نے پسند کیا اللہ تعالیٰ ان کو بھی شرف قبول بخشے اور ہر طرح انوارہ سے منور کرے باقی تبلیغی جماعت کے حوالے سے سعودی عرب کے اندر آپ نے جو بتایا کہ جو رویہ ہوا ہے اور جو اعلانات میں جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو وہ انتہائی قابل افسوس ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا مسکنسپشن ہے سعودیہ والوں کو پتہ ہی نہیں کہ تبلیغ جماعت کی حقیقت ہے کیا یہ بہت بڑی ناواقفیت کی دلیل ہے لہذا ان کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے یا ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے ہماری طرف سے اصل میں ان کو ایجوکیٹ کرنے کی اندر کمی ہے دعوت تبلیغ کے وہ لوگ کے جو سرکردہ لوگ ہوں یا دنیا کے اندر جو سرکردہ ہیں ان کو اپروچ کر کے وہ ان کو یہ بتائیں کہ تبلیغ جماعت کی حقیقت ہے کیا ہوتا یہ کہ ہم لوگ اپنے اخلاص سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں لیکن ان بڑوں کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے کہ ہم ہیں کیا کیوں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کے لئے ہم کر رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ کے لئے تو کر رہے ہیں لیکن آپ آگے جو ہے وہ حکومت وقت جو ہے اس تک اپروچ کر کے ان کو تو بتائیں کہ بھی یہ جماعت کا اصل جو ہے اگرز و اگراز و مقاصد ہیں کیا اس کا مین سٹرکچر اور اس کی جو ہے وہ تھیم ہے کیا یہ وہ اس کے نواقفے تھے ان کو جو قبر پرستی کا جو ہے الزام لگا دیا یا اسی طرح دہشتگردی کا الزام لگا دیا اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بیچاروں ان کو خبر ہی کچھ نہیں جو جماعت لا الہ الا اللہ سے شروع ہو اور محمد الرسول اللہ پہ جا کے ٹھہر جائے اور کلمے سے باہر نہ نکلے اس جماعت کی جو ہے وہ سنت پر انگلی اٹھانا اس کا مطلب آپ کو خبر ہی کچھ نہیں ہے لیکن اس لئے سعودیہ کے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ ان کو اصل میں اس بات کی خبر ہی نہیں ان تک جو ہے چمچے کڑچے قسم کے لوگ جو پہنچے ہوئے ہیں جو اپنے من مرضی کے مذہب جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ان تک اور اپنے جو ہوا ان سے جو اپنے جو پیسے کھرے کرتے ہیں انہوں نے یہ سارا تصویر بگاڑ کے ان کے سامنے پیش کر دی ہے اور وہ بادشاہ لوگ ہیں انہوں کو کیا پندہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا ایسا نہیں ہوگا آپ ان کو اپروچ کریں آپ کو یاد ہے کہ علماء دیوبند کی اوپر جب تحمد لگی تھی تو علامہ شبیر عمد عثمانی مولا خلیر عمد سارمپوری بڑے بڑے اکابر بادشاہ وقت جو اسفر سعود تھا بادشاہ وقت کے دربار تک پہنچے اور دربار میں پہنچ کر علامہ شبیر عثمانی کی وہ تاریخی تقریر جو ہے دنیا آج تک مہاں کے محدث اور مفض سے حیران ہو گئے اور سعود کے پاس جی ایک لفظ کا کوئی جواب نہیں تھا اور اس نے کہا ٹھیک ہے خاموش ہو گیا اس نے کہا ٹھیک ہے بس بات ختم کرو اور بڑے بڑے کوئی جواب نہیں دے سکا اس کے سوالوں کا حضرت شیخ علیہ سلام کے مطلب ہے کہ آپ وہاں تک اپروچ کریں اور مجھے بات یاد ہے واقعی یاد ہے کہ مولانا سید عمد خان صاحب رحمت اللہ نے جو خود مدینہ مرورہ کے اندر ہی مسجد نور کے اندر جی دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے ان کی بلاقات جی ہے وہ وہی شیخ علیہ السلام شہید اسلام مولانا محمد یوسو لدیانوی شہید میرے والد نسبتی تو جامع اسلام میں بینوری ٹون میں وہ تشریف لائے تھے سن مجھے یاد نہیں ہے تو حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا مولانا سید عمد خان صاحب نے فرمایا کہ باہر کی دنیا میں یعنی پاکستان سے باہر کی دنیا میں ہمارا دفاع ابو الحسن ابو الحسن ندوی کرتے ہیں مولانا ابو الحسن ندوی کرتے ہیں علیمیہ اب تو رحم اللہ تعالی ہو گئے ہیں اور پاکستان میں ہمارا دفاع آپ کرتے ہیں یعنی مولانا محمد یوسو لدیانوی شہید تو فرمایا کہ باہر کی دنیا میں ان کا نام اس لئے لیا کیونکہ وہ عربیت کے امام تھے تو وہ کیا تھا کہ وہ سعودی عرب کے اندر مصر کے اندر عرب سٹیٹس کے اندر وہ دعوت تبلیغ کی اصل حقائق ان کو بتاتے تھے ان کے زبان میں تو وہ سب اس کے حوالے سے مطمئن تھے مانا محمد سید عامد خان صاحب رحمت اللہ نے خود اس وقت جب شاہ فید کے دور میں جب تبلیغ جماعت پر الزام لگا تو وہ خود جیل میں کئی عرصہ ان پیچاروں خود جیل میں گزاری پھر بعد میں ابو الحسن ندوی رحمت اللہ نے اپروچ کیا ان کو حقائق جب کھولے انہی کے زبان میں تو وہ انہوں نے مانا کہ اوہ اچھا تو انہوں کو وہاں سے رہا کیا اور میں سید عامد خان صاحب مسجد نور میں مدین منورہ میں جو عربوں کے اندر کام کرتے رہے اور ابھی بھی دعوت تبلیغ کا کام ماشاءاللہ اپنے طریقے پر وہاں پر ہو رہا ہے تو لیکن یہ جو مسکر سپشن پیدا کرنے والے جو ہیں یہ بادشاہ شدادوں کا کوئی قصور نہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے لیکن آپ ہمارے ادھر سے ٹیم بننی چاہیے ایسے علماء کی سرکردہ علماء کی جو ان کے زبان میں بات کر سکتے ہیں وہ ان کے حقائب بتائیں جس کے اندر میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دام و برکات و حالیہ سے درخواست کروں گا آپ جیسے قدعور جو شخصیات ہیں جو عربیت کے اندر بھی دسترس رکھتے ہیں اور یہ اہل علم کی دنیا کے اندر بھی جو لوہا منوا چکے ہیں یہ اپنا ایک وفت تیار کریں اور سعودی عرب جائیں وقت نئے شدادے سے مہاد دربار شاہی میں بیٹھ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ جماعت کے حقائق ہیں کیا تو اس سے اور کوئی اس میں کسی قسم کو تعمت اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے ان بادشاہوں شدادوں کو خبر ہی کچھ نہیں ہے کہ جماعت کی حقیقت ہے کیا جو جماعت اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور اللہ کی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین شروع یہاں سے جو جماعت ہو اس کو آپ کہیں کہ یہ قبر پرستی کرتی ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ شرق کرتی ہے یہ تو توحید کے اس مقام پر فائز ہے کہ اس توحید کے مقام پر شاید آپ فائز نہیں ہیں آپ اس توحید کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے ساری دنیا کے قبلہ سعودی عرب ہے سعودی عرب کا قبلہ کچھ اور ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس کو بتانے ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپروچ کریں اصل اس پر نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ کے رحم سے ان کو جب پتہ چلے گا جیسے علماء دیوبند پہ جب تعمت لگی جب یہ سب صاف کیا المحنت المفنج جو ہے اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا انہوں نے سارے فتویں واپس لے لیے رجوع کر لیا کہ یہ نہیں صحیح ہیں اور آج وہ علماء دیوبند کوئی اصل سمجھتے ہیں اور جی امام کعوہ عبد الرحمن صدیس دارلوم دیوبند انڈیا کے اندر ہی آیا وہ اسی کو جو ہے وہاں جی علم اور فضل کا قلعہ مانتا ہے تو معلوم یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے لہٰذا جو ہے دعوت تبلیغ کے جو سرکردہ لوگ جو علماء سرکردہ ہندو پاک کے اندر ایسے ہیں ان تک اپروچ کریں پھر وہ سعودی عرب کے وہاں وفد لے کر جائیں یہ ادھر ادھر جو رونے دونے سے کچھ نہیں بننا ان تک اپروچ کریں محمد بن سلمان سے ٹائم لیں اس کے ساتھ بیٹھیں اس سے بات کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ حال ہو جائے گا اور باقی یہ سے پریشان نہ ہو یہ الزامات یہی تو امتحانات ہیں ان امتحانات کے اندر تو سونا کندن بنتا ہے اسی سے تو پھر حقائق کھلتے ہیں اسلام پر تعمت لگانے والا جو ہے مغرب آج اسلام کے حقائق اس کے سامنے روشن ہو رہے ہیں تو جتنا زیادہ کسی حق کو دبائے جاتا ہے وہ اتنا اٹھ کر جب اور روشن ہو کے آتا ہے تو جن سے نادان لوگ پھر اب اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو دعوت تبلیغ کے ایک دم یہ اس کے خلاف بات جو اٹھی ہے اب وہ عرب دنیا کے اندر ہی جب اس کے بارے میں جب بحث تمہیں اس کے بعد اصل چیز سامنے آئے گی عرب دنیا ہی سب سے پہلے دعوت تبلیغ میں نکلنے کو تیار ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے اللہ کا یہ کوئی تکوینی نظام پیچھے کام کر رہا ہو کہ اب دعوت تبلیغ کیونکہ سعودی عرب کے اندر آپ جانتے ہیں اب آل شیخ آل شیخ کے تصور کے نتیجے میں وہاں جو سلفیت کو پرموٹ کیا جا رہا تھا سلفیت کا کلہ کمہ کیا جا رہا ہے کیوں کہ یہ تہشدگردی یہ وہاں کی ان کے بقول ان کے جہادی یہ ساری سرگمیوں کی مین جڑ یہ سلفیت ہے لہذا محمد بن سلمان نے اور حکومت سعودیہ سلفیت کی جڑ کار دی وہاں اور دنیا بھر میں سلفیت کے خلاف جب کام شروع ہو گیا ہے اب انہوں نے کیا کیا ان کے اندر جو وہ سلفیت کے شاتر لوگ انہوں نے یہ ملبہ تبلیغی جماعت میں ڈال دیا کہ جی یہ بھی ہیں جی انہوں نے کہا اس کو بھی کرو تو یہ اصل سٹوری ہوئی ہے تو اس لئے جو ہے پریشان نہ ہوں انشاءاللہ یہ اس اکھاڑ پھکاڑ کے بعد انشاءاللہ حق جب روشن ہوگا انشاءاللہ محمد بن سلمان سب سے پہلے چلے کے لئے دیکھ لے گا اللہ تعالیٰ ببارک کرے بہت خوب یہ انکاریجنگ میسیجز جو ہیں نا ان کی ہمیں ضرورت ہے جو بھی آپ نے بہت شکریہ